بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احباب اسلامیک سولیشن چینل میں آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایسے طریقے جن کی ذریعے سے آپ کسی بھی جھوٹے شخص کو پکڑ سکتے ہیں اس کا جھوٹ پکڑ سکتے ہیں یہ آسان طریقے جو ہیں وہ ہم آج بتائیں گے آپ کو لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کرنا مت پھولیے سب سے جو پہلا طریقہ ہے وہ ہے کہ جو جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو منسن کرنے سے گریز کرتا ہے یعنی اپنے بارے میں بتانے سے گریز کرتا ہے مثلا اگر آپ ایک طالب علم ہیں اور آپ گھر سے باہر موجود ہیں اور ماما کی کال آتی ہے ماں کی کال آتی ہے ابو کی کال آتی ہے تو اس میں کیا ہو جاتا ہے اس میں صرف اور صرف ایک واضح بات ہوتی ہے کہ آپ کو جب کال آئی گی تو آپ نے کہنا جی کہ میں آ رہا ہوں بس آ رہا ہوں آپ صرف یہ بتاتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں آپ یہ نہیں بتاتے کہ آپ کی جگہ پر موجود ہیں جب آپ سے جگہ فوچی جاتی ہے تو آپ جگہ نہیں بتاتے صرف اور صرف یہ بتاتے ہیں کہ میں راستے میں ہوں آپ کی طرف آ رہا ہوں یا اکثر ایسا ہو جائے کہ کوئی چیز بچے سے کسی سے ٹوٹ گئی ہو آپ سے ٹوٹ گئی ہو چیز تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ فرض کریں کہ کب ٹوٹ گئے آپ سے تو آپ اپنی ممہ کو جا کر یہ بتائیں گے کہ ممہ یہ جو کچن یہ جو آپ کا کپ ہے جو آپ کا پسندیدہ کپ تھا یہ کچن میں ٹوٹا ہوا پڑا تھا اگر آپ سے ٹوٹا ہے تو اگر آپ سے نہیں ٹوٹا تو آپ پھر یہ نہیں کہیں گے آپ صرف یہ کہیں گے کہ یہ کس نے توڑا ہے آپ ڈائریکٹلی پوچھیں گے کہ یہ کس نے توڑا ہے تو یہاں پر جو فرق آ جاتا ہے جھوٹ بولنے کا وہ بڑا واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ شخص اپنے پر بات نہیں لانا چاہ رہا یہاں پر جو دوسرا طریقہ ہے جھوٹ جاننے کا وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک جو جھوٹ بولنے والا شخص ہے اس کے ایٹیٹوڈ سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے یا نہیں ہے ایٹیٹوڈ ہوتا ہے وہ بہت نیکٹیوڈ ہوتا ہے اور اس ایٹیٹوڈ نیکٹیوڈ سے بھی واضح طور پر پتا چل جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ جھوٹ بولنے والا میں سے شامل ہے یہ واقعتاً ایسا ہے کہ جو بھی شخص جھوٹ بولنے والا ہوگا وہ بعض زفعہ اگریسیو نیس شو کرے گا بعض زفعہ دوسرے کو غلط کہے گا بعض زفعہ جو ہے اس کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرے گا تو اس وجہ سے جھوٹے کو اس طرح سے بھی پکڑا جا سکتا ہے ایک جو لائر ہے وہ اس حد تک دیتا ہے جو ہے بلکل سادہ بات کی بھی ایکسپلینیشن دے رہا ہوتا ہے اس تھرڈ جو بات ہے وہ اسے اس طرح سے کہا جاتا ہے ایکسپلینیشنز آر ایس سمپل ایس پوسیبل یعنی اس کی جو ایکسپلینیشنز ہوتی ہیں وہ اتنی سمپل ہوتی ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے اتنی ایکسپلینیشن اتنی ایکسپلینیشن کیوں دے رہا ہے اور در حقیقت وہ جو ہے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو اس بات کو جان لیجئے کہ کوئی بھی شخص آپ کو ایکسپلینیشن دے رہا ہو کسی بھی معاملے میں بہت زیادہ ایکسپلینیشن دے رہا ہو تو وہ جھوٹا ہوتا ہے اور واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی شخص جھوٹ بولتا ہے وہ ڈپریس ہو جاتا ہے اس کے آنکھوں سے پتا چلنا ہوتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا اس کی آنکھیں کیسے بتاتی ہیں وہ بعض زفعہ تو آنکھیں سکڑنا شروع کر دیتی ہیں اور بعض زفعہ زیادہ پھیلاؤ کا شکار ہو جاتی ہیں یہ پرسنٹو پرسنٹ ڈیفر کرتا ہے لیکن آپ چونکہ اس شخص سے ملتے رہتے ہیں تو آپ کو واضح طور پر پتا چل جاتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا اس کے بعد ایک اور طریقہ بھی ہے جسے آپ پتا چلا سکتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے یا نہیں بولتا یہ طریقہ کار نہائیت آسان ہے عمومی طور پر جو بھی جھوٹ بولنے والا ہوگا وہ جو بھی لفظ استعمال کرے گا وہ اس میں کنفیوزن کا شکار ہوگا یعنی جتنے بھی الفاظ استعمال کرے گا وہ کنفیوزن والے الفاظ استعمال کرے گا تو ایسا کوئی بھی شخص جو کہ کنفیوزن والے الفاظ استعمال کرے کوشش کریں کہ اسے آپ جھوٹا ہی سمجھیں یا اس کے بارے میں تحقیق کر لیں کہ یہ شخص سچا ہے تو کس حد تک سچا ہے وہ انیسیسری ایکسپلینیشنز دے گا انیسیسری ورڈز یوز کرے گا وہ آپ کہہ سکتے ہیں انٹریکیٹ سنٹنس یوز کرے گا واضح طور پر اس کا جو سنٹنس ہے وہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ اس میں کوئی ربط محسوس نہیں ہوگا تو اس طرح بھی آپ اپنے جو شخص ہے جو جھوٹا شخص آپ کے سامنے جو موجود ہے اس کے جھوٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں پانچویں طریقے کے بارے میں کہ آپ کس طرح سے یہ طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے جھوٹے کو پکڑ سکتے ہیں پانچویں طریقہ کیا ہے لائرز یوز ٹو مینی ڈیٹیلز ایک چھوٹی سی کہانی میں بھی وہ بہت ساری ایکسپلینیشن اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سنانے لگ جاتا ہے جوٹ پکڑنے کے طریقوں کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کئی لوگ جوٹ بولتے ہیں کچھ اپنے مفاد کے لیے کچھ مسلحت کے تحت اور کئی محض دوسروں کو پریشان کر کے لطف اٹھانے کے لیے جوٹ بڑی حیثیت رکھنے والے بھی بولتے ہیں اور عام افراد بھی بڑے آدمی کے جوٹ کا اکثر عقاد اس کے بولنے کے دوران ہی پتا چل جاتا ہے لیکن کوئی اسے کہنے سکتا جبکہ چھوٹے آدمی کے جوٹ پر عموماً کوئی دھیان نہیں دیتا پنوکیوں جب جوٹ بولتا ہے تو اس کی ناک لمبی ہونا شروع جاتی ہے پنوکیوں کی کہانی دنیا بھر کے بچے پڑتے ہیں اور اس کے ترجمے اکثر زبانوں میں موجود ہیں مگر دنیا میں جوٹ پھر بھی بولا جاتا ہے اور ایسے افراد کم کم ہی ہوں گے جو یہ دعویٰ کر سکیں کہ انہوں نے کبھی جوٹ نہیں بولا ماں سوائے ایک شخص کے خلیل جبران اپنے ایک افسانے میں لکھتا ہے کہ میں نے کبھی جوٹ نہیں بولا سوائے ایک جوٹ کے کہ میں نے جوٹ نہیں بولا یعنی یہ سب سے بڑا جوٹ ہے کہ میں جوٹ نہیں بولتا کہتے ہیں کہ پہلا جوٹ مشکل ہوتا ہے دوسرے پر ہسکچاہٹ ہوتی ہے اور تیسرے جوٹ پر نجامت یا پریشیمانی کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان اور پھر انسان بڑے اعتماد سے جوٹ بولنے لگتا ہے لیکن ماہرین کا کہنا کہ جس طرح بڑے سے بڑا مجرم اپنے پیچھے کوئی ایسی نشانی چھوڑ جاتا ہے جو اس تک پہنچنے میں مدد دیتی ہے اس طرح ہر چھوٹے سے چھوٹا شخص بھی کوئی ایسی حرکت ضرور کر جاتا ہے جس سے شک کا دروازہ کھل جاتا ہے ممکن ہے آپ نے کبھی جوٹ نہ بولا ہو مگر آپ کو ایسے بہت سے لوگ اور ان سے واسطہ پڑے گا جن کے جوٹ سے آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی یا آپ کو نقصان اٹھانا پڑا لیکن مستقبل میں آپ ایسے کسی نقصان سے بت سکتے ہیں کیونکہ نفسیاتی ماہرین نے طویل تحقیق کے بعد جوٹ پکڑنے کے بعد چند طریقے ڈھونڈ لئے اور یہ طریقے ایسے ہیں جن کے لیے آپ کو کسی مشین کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی لمبی چوڑی تحقیق کی ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی شخص کی حرکات و سکنات کی بنا پر آپ آسانی سے یہ تیعین کر سکتے ہیں کہ وہ سچ بول رہا ہے یا چھوٹ ماہرین کے مطابق گفتگو کے دوران ہاتھ اور بازوں کی حرکت اور چہرے کے تاثرات سچ اور چھوٹ ظاہر کر دیتے ہیں کیونکہ جھوٹے شخص کے چہرے پر تناؤ ہوتا ہے اور ہاتھوں اور بازوں کی حرکت اس کی گفتگو کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی جھوٹا شخص آنکھ ملا کر بات کرنے سے کتراتا ہے جھوٹ بولنے والے غیر اراضی طور پر اپنے چہرے گردن اور موں پر ہاتھ پھیرتا رہتا ہے اور ناک یا کان کو کھجاتا نظر آتا ہے کینیڈا کی بریٹش کولمبیا یونیورسٹی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ چہرے کے آساب یہ بتا دیتے ہیں کہ انسان سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے ڈاکٹر برینکے کہتے ہیں کہ آپ صرف مسکراہت دیکھ کر ہی یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ آپ کا مقاتب سچ بول رہا ہے یا سچ کو چھپا رہا ہے کیونکہ انسانی جذبات جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتے اگر کوئی شخص اپنی گفتگو میں مسررت دکھ یا محبت کا اظہار کر رہا ہو اور وہ اپنے اظہار میں سچا نہ ہو تو اس چہرے پر تاثرات تاخیر سے ظاہر ہوں گے اور اچانک غائب ہو جائیں گے جبکہ سچے جذبات اظہار سے پہلے چہرے پر آ جاتے ہیں اور دیر تک برقرار رہتے ہیں جھوٹ بولنے والے کئی افراد چہرے آساب حصہ لیتے ہیں اور دیکھنے والے کو پورا چہرہ کھلا ہوا سا دکھائی دیتا ہے سچی مسکراہت دیر تک قائم رہتی ہے اور آہستہ آہستہ تعلیل ہوتی ہے جبکہ زبردستی کی مسکراہت صرف ہونٹوں اور اس کے آس پاس کے آساب تک محدود رہتی ہے مسنوی مسکراہت کے دوران گال اور آنکھوں کی بھویں اپنی نارمل حالت میں رہتی ہیں راکٹر بلنکے کی ٹیم نے اپنی تحقیق کے لیے باون افراد کے چہروں کے تاثرات کا تفصیلی تذیعہ کیا اور ان کے چہروں کے تئیس ہزار سے زیادہ ویڈیو فریم بنائے گئے چہرے کے تاثرات کے معاینے نے چھبیس افراد کے جھوٹے ہونے کی نشان دہی کی جبکہ ماہرین نے ان سے منسلک حقائق کا جائزہ لیا تو ان کے جھوٹے ہونے کی تذدیق ہو گئی ماہرین کا کہنا ہے کہ جھوٹا شخص گفتگو میں دفاعی انداز اپناتا ہے جبکہ سچے کا رویہ عموماً جارہانہ ہوتا ہے جھوٹے سے اگر کچھ پوچھا جائے تو اس پر گبراہت تاری ہو جاتی ہے جسے وہ چھپانے کے لیے اپنے سر اور گردن کو بار بار حرکت دیتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ کئی غیر شعوری حرکتوں سے بھی جھوٹ کی نشان دہی ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر جھوٹ بولنے والا آپ کے سامنے بیٹا ہے تو وہ بات کرتے ہوئے غیر ارادی طور پر اپنے سامنے رکھی ہوئی کوئی چیز اٹھا کر اپنے اور آپ کے درمیان رکھ لے گا وہ یہ عمل لا شعوری طور پر خود کو محفوظ بنانے کے لیے کرتا ہے اگر جھوٹے سے کوئی سوال کیا جائے تو وہ جواب میں غیر ارادی طور پر سوال ہی کے کچھ لفظ دور آ دیتا ہے اکثر جھوٹ بولنے والے صاف کہنے کی بجائے بات کو گمانے اور الجانے کی کوشش کرتے ہیں ماہرین کا خیال یہ ہے کہ ایسے افراد کے بارے میں آپ یہ بات واضح طور پر جان لیجئے کہ یہ لوگ جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں اور ان کی بات پر یقین نہیں کیا جانا چاہیے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ان تمام طریقوں کے ذریعے ان تمام طریقوں کے بارے میں جن سے آپ جھوٹے کو پکڑ سکتے ہیں جھوٹے کے بارے میں بات جان سکتے ہیں اور ان کی حقیقت جان سکتے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے اور سب سے پہلی جو اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نفسیاتی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ بعض افراد کے آساب اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ اپنا جھوٹ ظاہر نہیں ہونے دیتے اور بعض وقت سچ بولنے والا اتنی گبرہہڑ کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کا سچ بھی جھوٹ لگنے لگتا ہے چنانچہ سے بعض افراد کے معاملے میں کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے کے لیے صرف کیافہ شناسی ہی کافی نہیں ہوتی بلکہ اور اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے امید ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر آپ سبسکرائب کر لیں گے